آج کی یہ ویڈیو ایتنا آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے انگوری رس گلے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسیپی بھی دو ہم ایک ہی ریڈی کریں گے لیکن ریسیپیز دو بن پائیں گی یہاں پہ اور مہمان گھر میں آ جائیں یا ویسے آپ اس کو کھانا چاہیں تو ایک ہی دو سے آپ دو ریسیپیز منٹوں میں جھٹ پٹ ریڈی کر سکتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو ضرور فل واش کریں آج کی ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویڈیو ضرور کریں وہاں پہ آپ کو بہت ہی آسان اور کم خرچ ریسیپیز ملنے والی ہیں تو ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ساف ستھرا برتن اس میں دو کٹوری بھر کے میں نے یہاں پہ چینی کی شامل کر دی ہیں اور پانی اس میں پانے دو کٹوری شامل کریں گے تو یہ دیکھیں پانی شامل کر دیا کیونکہ یہ چاشنی جو ہے ہم بہت گاڑی نہیں بنانے والے اس لیے ہم نے اس میں پانی تھوڑا زیادہ شامل کیا ہے چاشنی ہم کس طرح کی ریڈی کریں گے تو یہ جاننے کے لیے بھی ضرور ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے اس کی بلکل نہیں کرنا چاشنی ہماری تیار ہو رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ چینی جو ہوئے وہ کیرملائز نہ ہو بلکہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے آپ اس کام کے لیے کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ لے لیا میں نے پنیر پنیر لیا ہے دھائی سو گرام اور اس کو ہم ہاتھ سے یہاں پہ مسل لیں گے اس طرح سے کوشش کریں کہ ہتھیلی جو ہے نا اس کی بیک سائیڈ یعنی یہ دیکھیں جی اس والے حصے سے آپ نے اس کو مسل نہ ہے بس اتنا دیر اس کو مسلیں گے اتنی دیر کہ یہ ملائم ہو جائے نہ بہت دیر تک مسلیں گے اور نہ ہی دبا کے مسلیں گے زیادہ کہ اس میں سے گھی ریلیز ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں ہاتھیلی سے آپ نے اس کو مسل نہ ہے اور اس کو ملائم کر لینا ہے تو دیکھیں گے یہاں پہ یہ اچھے سے ملائم ہو چکا ہے تو زبردست پنیر ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ڈیر ٹیبل سپون ہم نے شامل کر دیا میدے کا میدے کو چانکار استعمال کریں دوبارہ سے مکس کریں گے میدے کے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ ایک ہیڈو سے دو ریسیپیز بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ میں مہمان بھی خوش اور آپ بھی خوش تو جی دیکھیں یہاں پہ سوجی شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بہت ہی کم چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں اس ریسیپی میں اور آپ کو بزار بھی بھگ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بہت ہی کم خرچے میں مہمان آ جائیں تو دو ریسیپیز گھر میں بنا سکتے ہیں تو جی آپ دو سے تین پینچ یہاں پہ شامل کر دی ہیں ہم نے بیکنگ پاورڈر کی بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کریں گے بیکنگ پاورڈر استعمال کریں گے اور مکس کر لیں گے ان چیزوں کو سوجی اور بیکنگ پاورڈر ڈالنے سے اس ریسیپیز میں بہت ہی شاندر جالی جو ہے وہ بننے والی ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو کو ضرور آپ لوگ ہونے فل واش کرنا ہے یہاں تک اگر ویڈیو کو واش کر چکے ہیں اور ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو دیکھیں جی دوسری طرف ہماری چاشنی جو پک رہی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی میل محسوس ہو رہی تھی اس میں کچھا دودھ ڈال دیا ہے چار سے پانچ چمچ اور دیکھیں جی زبردستہ جو ہے نا وہ ہماری چاشنی جو اس سے ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں اوپر جو تھوڑی بہت میل تھی وہ اوپر آگئی ہے دودھ ڈالنے سے اور اس کو ہم ہٹا لیں گے اس طرح سے اور سائیڈوں سے بھی ہم سپیچولے کی مدد سے برتن پہ جو سائیڈوں پہ لگ چکی ہے میل اس کو بھی ہٹا لیں گے اچھے سے بوائل آگیا ہے اور دیکھیں چینی ہماری بہت ہی اچھے سے ساف ہو چکی ہے یہاں پہ چاشنی جو ہم نے ریڈی کی ہے بھی تو بعض دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ چاشنی جو ہے جب ہم بناتے ہیں چینی سے تو وہ تھوڑی کلر جو اس کا تھوڑا خراب لگتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ساف کر سکتے ہیں تو چینی کی جو بھی میل وغیرہ ہوگی وہ اس طرح سے ایزیلی ساف ہو جائے گی تو دیکھیں جی زبردست ہی ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو گھر میں جب اگر آپ پنیر بنا رہے ہیں نا تو پنیر کچھا دودھ لیں اس کے لیے اور دودھ کو جو ہے پہلے آپ وائل کر لیں اور پھر چولہ بند کرنے کے بعد تھوڑی سٹیم اس کی نکال لیں تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو جی دیکھیں یہاں پہ جو ہے چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ایک تار والی چاشنی ہم نے نہیں بنانی جس طرح کی پتلی چپ چپی چاشنی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی اپنے گاری بنانی ہے ایک تار سے پہلے ہی آپ نے اس کو بند کر دینا ہے چولے کو لیکن اگر آپ کی چاشنی تھوڑی زیادہ پک گئی ہے تو کوئی شو نہیں آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں جی ہماری دو جو ہے زبردستی ریڈی ہو چکی تھی اس سے ہم بنائیں گے یہاں پہ باول تو کیونکہ ہم انگوری رس گلے بنا رہے ہیں تو اس کے تھوڑے چھوٹے سائز کے باول بنائیں گے جب ہم اس کو چاشنی میں بنائیں گے تو یہ تھوڑے بڑے بھی ہوں گے اس لئے پہلے ہی ہم ان کو چھوٹے سائز میں بنائیں گے دوسرے رس گلے بنانا بھی بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے ہمیں دو چاشنیاں ریڈی کرنا پڑتی ہیں تو یہاں پہ ایک ہی چاشنی ہمیں ریڈی کرنی پڑے گی اور زبردستی ہماری ریسیپی جو بن کے ریڈی ہو جائے گی تو تھوڑا جو ہے پنیر ہم نے بچا لیا ہے اور تھوڑے سے ہم نے چھوٹے سائز کے بول بنا لیا ہے انگوری رس گلے یعنی اس کو بگنر بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں چاشنی گرمتی اس میں ڈالتے جائیں گے فلیم آن ہے اور تھوڑا جو پنیر ہم نے بچا لیا ہے اس سے تھوڑے بڑے سائز کے بنائیں گے تو بھی بتاتے ہیں کہ اس سے ہم کونسی ریسیپی بنائیں گے تو اسی ویڈیو میں آپ لوگ دو ریسیپی جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو ضرور انٹ تک واج کریں تو دیکھیں یہاں پہ ہم ڈالتے جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی چپک نہیں رہے ہیں آپس میں تو جتنے بھی یہ ہم نے انگوری رس گلے بنائی تھے سورے ڈال دی ہیں اور اس کو آپ دیں گے ہم دو سے تین منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں کیونکہ ایک تو ہم نے ان کو بڑے سائز میں نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ہم نے اس میں بہت زیادہ میدے کا استعمال کیا ہے جو ان کو پکنے میں دیر لگے تو دیکھیں دو سے تین منٹ کے بعد اس طرح کا ایک ڈنگا لیں گے اس میں پانی شامل کریں گے اور اس طرح سے ان کے اوپر ڈالیں گے ایک ہی بار میں نہیں ڈے لیں گے پانی فلیم ہم نے آف کر دی نہیں ہے اس ٹائم پہ اور پانی ہم نے شامل کر دی ہے تو اس لیے ہم نے تھوڑی اس کی ہٹ کم کیا ہے کہ جیسے ہم اس میں چمچ وغیرہ ڈالیں تو ہمارے رس انگوری رس گلے جو ہیں یہ چپکے نہیں اور خراب نہ ہو تو دیکھیں بس ایک سے ڈیر منٹ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو چمچ کے مدد سے ہلائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی نرم ہیں یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں بنے تو اگر آپ لوگی چاشنی گاڑی ہو جائے گی تو آپ کے یہ رس گلے جو ہیں وہ ہارڈ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گرم پانی کر کے چاشنی میں اور ڈال دیں اور رس گلوں کو تھوڑی دیر پڑھا رہنے دیں تو آپ کی رس پی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن جائے گی اور اس کے بعد دیکھیں جی دوسری رس پی کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے دودھ دودھ تھوڑا سا ہم نے لیا ہے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب دودھ ہو گئی ہے اس میں اچھا سا بوائل دیں گے اور جیسے اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے چاشنی چاشنی میں وہ ہی استعمال کر رہی ہوں جو ابھی ہم نے رس گلے بنانے کے لیے استعمال کی تھی تو یہ چاشنی جو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دودھ میں شامل کر دی آپ لوگ دودھ میں چاشنی کی جگہ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں تو میرے پاس چاشنی بچی ہوئی تھی میں نے وہ ہی یہاں پہ استعمال کر لی ہے تاکہ زیادہ دن یہ بڑی نہ رہے اور ضائع نہ ہو تو دودھ میں مٹھا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے ہمارا اور جو تھوڑے بڑے سائز کے ہم نے بول بنائی تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دودھ کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکایا آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تھوڑا گھڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ مزید اچھا سا ٹیسٹ آئے لیکن میں نے اس کو یہاں پہ تھوڑا کم ہی پکایا ہے اور جو تھوڑے بڑے سائز کے بول بنائی تھے وہ یہاں پہ دودھ میں شامل کر دیں گے آپ کو دیکھ کے پتا تو چلی گیا ہوگا کہ یہ ہماری رس ملائی کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے یہاں پہ اور مہمان آجیں آپ خود کھانا چاہیں کوئی دعوت ہے گھر میں تو آپ یہ دونوں ریسپی جو ہے بہت تھوڑے سے پنیر سے بنا سکتے ہیں تو پنیر کی آدھی ریسپی ہماری رہ گی تھے ابھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو چاشنی میں گوری رس گلے ڈالے تھے وہ کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی ان کے اندر زبردست جالی بنی ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ نکال لیے ہیں تو مزید جو ہے تھوڑی سی چاشنی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ مزیدار سے ہمارے رس گلے جو ہے نا وہ کھانے میں دیکھنے میں اور بہت زبردست لگیں تھوڑے سے نٹس بھی اوپر لگا دیں گے تاکہ ہماری ریسپی دیکھنے کے کھانے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی زبردست لگے اور جی دیکھیں دوسری سائیڈ پہ ہماری رس ملائیاں جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہی ہیں اور دیکھیں جی وائل بہت اچھے سے آگیا دودھ کے اوپر تک دودھ جو ہے اچھے سے آ چکا ہے تو یہ اچھے سے پک چکی ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں ہم نے کوئی زیادہ میادے وغیرہ کا استعمال نہیں کیا اسی لئے یہ بہت جلدی جو ہے سانی سے اندر تک پک گئی ہیں بس تھوڑی در اس کو ڈھام دیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تو یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی ہماری دوسری ریسیپی بھی تو جی دیکھیں ماشاءاللہ جھٹ پٹ سے دونوں ریسیپیز ریڈی ہو چکی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا شیرہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور نٹس لگائیں گے پہلے بھی بتا چکی ہوں تو دودھ جو ہم بنا رہے تھے پنیر پنیر کے لیے دودھ جیسے گرم ہو میں نے بتایا کہ چولہ آپ نے بند کر دینا ہے بیننگر ڈالیں تقریباً آدھا کپ بیننگر جو ہے نا آپ اس کو لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون اور دودھ میں اس کو ڈالتے جائیں تقریباً کلو ڈیٹھ کلو دودھ کے لیے اتنا جو ہے نا سرکہ وہ کافی ہوگا تو آپ اس کو تھوڑی دیر بغیر چمچ چھلائی پڑا رہنے دیں پانچ سے سات منٹ کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو دودھ ہمارا ہے جو ہے وہ پھٹ چکا ہوگا یعنی پنیر جو ہے اس کے لیے ہمارا دودھ ریڈی ہو گیا ہوگا تو اس کو آپ کسی چھلنی میں یا کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ ہینگ کر دیں ایکسٹرہ موسچر اس میں سے نکل جائے گا تو زبردست پنیر جو آپ کا گھر میں ہی ریڈی ہو گیا ہے تو کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے پنیر بنانا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے رس گلے مزیدار سے ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑے سے بادام پستے آپ اس کے اوپر لگا دیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی آپ کو زبردست لگے یہ ریسی پی تو دوسری طرف دیکھیں ہماری رس ملائیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ برتن میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا تھنڈے پانی میں برتن کو رکھیں اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں بعد میں فرید میں رکھ کے ٹھنڈا کریں دیکھیں کتنی نرم اور زبردست جو ہیں ہماری رس ملائیاں بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پہ تو دیکھیں زبردست ہی ہماری دونوں ریسی پیز بن چکی ہیں تو آج کی ویڈیوز اگر آپ لوگ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہیں اور میری تھوڑی سی محنت آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ محنت ہوئی ہے تو ضرور اس کو لائک ہے اور شیئر کیجئے گا اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویڈیوز بھی ضرور کیجئے گا تو جی دیکھیں زبردست ہی ریسی پیز ہماری بن چکی ہیں تو اگر آپ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی سی ریسی پیز گھر میں بنانا خود سے سیکھ لیتے ہیں تو مہمان آ جائیں یا کوئی بھی گھر میں فنکشن ہو تو آپ کو بزار نہیں بھاگنا پڑے گا اور خود سے آپ گھر میں بہت ہی ساف سوتری مٹھائیاں رس ملائی جو بھی کوئی چیز ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں گھر میں تو ان ساری ریسی پیز کے لیے آپ میرے چینل کا ویزرز ایک دفعہ ضرور کریں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ بہت ہی زبردست آسان سی اور کم خرچی ریسی پیز ملنے والی ہیں تو آج کی ویڈیو کو ضرور آئیکن شیئر کریں جزاک اللہ